بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوستو اسلام علیکم آج ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے میں امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج آج کا ٹاپک جو ہے وہ کینڈا کے بارے میں ہم آج ڈسکرس کریں گے جب کینڈا بین کرتا ہے یکی بین کرتا ہے یا شنگن بین کرتا ہے تو سب سے پہلے سٹپ کیا ہونا چاہیے آپ کا اس کے بارے میں کافی لوگوں کو کچھ مس کممünکیشن اور مس گائیڈ کیا گیا تھا تو مجھے کافی لوگوں نے بولا کہ آپ اس کی اوپر ویڈیو بنائیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کینڈا کے بارے میں اگر کینڈا آپ کو بین کرتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کرنا کہہ جائے سب سے پہلے تو آپ کون سے بیٹھ کے سوچیں یہ بین ہوا کیوں میں اگر آپ genuine document ہیں آپ کے پاس اور آپ business men ہیں جو بھی whatever genuine documents ہیں اور آپ کینڈا نے بین کیا اب کینڈا 3 to 4 points کی اوپر بین کرتا ہے 3 to 4 different category reasons پہ بین کرتا ہے پہلا category کینڈا یہ بین کرتا ہے وہ پوچھتا ہے آپ سے آپ کو 15 days کا time دیتا ہے آپ کو ایک letter بھی جواتا ہے وہ 15 days کا time مانگتا آپ سے کہ ہمیں اس document کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے یہ document کس purpose کے لیا اور کہاں سے لیا 15 days کے اندر آپ reply کرتے ہیں تو آپ کا مسئلہ solve ہو جاتا ہے اس میں تقریباً زیادہ تر کا مسئلہ solve ہو جاتا ہے آپ کو بین نہیں کیا جاتا یا تو آپ کو visa دے دیا جاتا ہے یا آپ کا visa reject کیا جاتا ہے اب issue کہاں پہ آتا ہے issue یہاں پہ آتا ہے جب آپ کو basic کہتے ہیں کہ آپ نے 15 days میں reply کرنا ہے reply کرنے کے طریقے کا رق نہیں پتا آپ کو آپ reply کیسے کرنا آپ نے کچھ لوگ document ready کر کے جا کے جاریز میں جمع کروائے تھے کچھ لوگ ان کو direct email کر رہے تھے اور کچھ ان کے ڈیوئے link پہ جا کے form fill کر کے دوبارہ reply کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کچھ letter کی اندر ترکی کار apply کرنے کا لکھا ہوتا ہے آپ نے کیسے apply کرنا ہے تو وہ letter کے اوپر جو link ہوتا ہے اس پہ click کریں اس کے according step by step جا کر آپ نے reply کرنا ہے یہ ہوگا ہے ایک point دوسرا point یہ ہوتا ہے کہ ambassie canadian hand commission پوچھتا ہے آپ سے کہ سر آپ نے ہمیں doubt ہے کہ آپ نے ہم سے کچھ غلط بولا ہے آپ نے ہمیں کو fake document دی ہیں آپ وہ clear نہیں کرتا پھر بھی ہم آپ کو 15 days دیتے ہیں جو سچ ہے بتا دیں please وہ clear نہیں کرتا اب آپ بیٹھ کے سوچتے ہیں یار میں نے کونسی ایسی بات کر دی ہے جس میں ہم بیسے کوئی doubt ہو گیا اس میں دو تین چیزیں اس میں یا تو کبھی کے بار آپ نے پہلے کہنا ہے کہ وزہ apply کیا ہوتا ہے اس میں آپ نے کوئی بتایا ہے کہ میرے پاس فیملی میمبرز کم بتائیں آپ نے اب آپ نے زیادہ بتا دیئے یہ غلط یہ fake آگیا ہے اس کے اندر آپ نے proof نہیں لگایا دوسرا یہ ہوتا ہے آپ نے کبھی کے بار کہ آپ نے travel history غلط لکھی ہوتی ہے کبھی کے بار آپ لکھا ہوتا ہے میں ان ممالک میں گیا ہوں وزہ reject ہو گیا آپ دوبارہ آتے ہیں آپ apply کرتے ہیں but آپ نئے ممالک add کرتے ہیں جو آپ travel نہیں کیا ہوتا یہ غلط ہو گیا تو وہ آپ کو chance دے رہے ہوتا ہے کہ please ہمیں آپ clarify کریں یہ دو پائنٹس ہیں تیسرا پائنٹ کے اندر کینیڈا آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے جو ہمیں document دیئے یہ verify نہیں ہو رہے آپ کی documents آپ کی documents verify نہیں ہو رہے لہٰذا ہم آپ کو ban کرتے ہیں five pages ten years کے لئے دیکھیں ban کرنا issue نہیں ہے اس time اگر آپ میں میں کیسا سمجھتا ہوں میں نے جو ہم نے cases deal کیا جو experiences ہیں وہ share کرتا ہوں ہر letter کے نیچے ایک paragraph لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ ہم نے آپ کو یہ letter غلط بیجا ہے mistakenly بیجا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب آپ کے بس موجود ہیں اور ہم نے یہ letter غلط بیجا تو آپ please ہمیں communicate کریں ہمیں سوالوں کا جواب دیں یہ clear hall letter کے نیچے لکھا ہوتا ہے میں آپ سکرین پر بھی دکھا دوں گا میرا design ہے آپ کو سکرین پر شوک کروا دے گا اس کے لئے آپ کو time دیتے ہیں کہ بھئی fifteen days کے اندر آپ نے ہمیں بتا دیں کیا سچ کیا جھوٹ ہے تو میرا آپ کو advice کیا ہے سب سے پہلے تو کوش کریں کہ آپ جھوٹ لکھی نہ جھوٹ کون لکھتا ہے جھوٹ وہ لکھتا ہے جو done bis agent ہوتا ہے جس نے apply کرنا ہوتا ہے نہ آپ کو وہ document دیتا ہے نہ آپ کو بتاتا ہے even یہاں تک میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو apply کرواتا ہے وہ صرف biometric letter دیتا ہے وہ جاتے ہیں apply کرتے ہیں visa کو reject ہوتا ہے تو ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہمارا visa reject ہو گیا وہ letter تک نہیں دیتا اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی وہ ban ہو جاتے ہیں اور وہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ ban ہو چکے ہیں پھر جو ہمارے پاس آتے ہیں یا جب انسلنے کے پاس جاتے ہیں جب وہ visa apply کرتے ہیں تو کچھ call sentence اپنے اس کے through چیک کروا لیتے ہیں کہ یہ بندہ پہلے apply ہوا یا نہیں ہم جب apply کرتے ہیں ہم بیسی letter بھی جواتے گی تو آپ نے پہلے apply کیا تھا آپ تو ban ہو چکے ہیں یہ نقصان دیں آپ پیسے بھی زائے گیا اس کا بہترین حال ہے کہ ایک تو legal procedure ہمیشہ ہم کہتا ہے legal procedure ہے اس کے through آپ چلیں اب ban کیسے ہٹایا جائے point number میں نے کہا تھا اگر آپ نے کوئی document لگائے genuine document لگائے آپ کو doubt نہیں ہے کہ document fake ہے سب اوکے ہیں but embassy نے پھر بھی آپ کو ban کر دیا تو please آپ جن جن اداروں سے جن جن department سے آپ نے document attach کیا for example آپ bank statement لے لیں bank statement کیا اگر آپ نے بین کیا ہے تو bank statement کی bank میں جا کر ایک verification کا letter لے لیں ہوتا ہے کیا بسیکلی ہوتا ہے یہ کہ embassy Canadian high commission email کرتی ہے bank کو کہ please ہمیں یہ bank یہ جو account ہے verify کروا دیں کچھ bank کے system بہت fast ہے کچھ bank کے system slow ہے میں again وہ نام یہاں نہیں لے سکتا bank کو کون سے fast ہے کون سے system slow ہے وہ verify نہیں کر پاتے embassy ان کو ایک email کرتے کہ آپ verify کروایا وہ verify نہیں کر پاتے اور وہ پھر ان کو ban کر دیتا ہے ویریفائی نہیں ہوگی تو بس یہی کہ fake document ہے recent example ہمارے گجرانوالے کے client ان کا بھی ایسا ہی ہوئے genuine client ہے بلکہ مزے کی بابت ہو وہ خود bank میں job کرتے ہیں خود bank میں job کرتے ہیں بیٹسی نے بولا کہ آپ کی verify نہیں ان کو ban i think ban کیا ان کو 15 days کا time مانگتا کہ ہاں انہوں نے کہا تھا آپ کی bank verify نہیں ہو رہی آپ دیکھیں banker ہے but نہیں verify ہوئی اسے اس کے مطلب اگر آپ جاتے ہیں bank آپ verification letter لیتے ہیں آپ اسے attach کرتے ہیں پھر different یہ case particularly اس case کی بات کرتے ہیں for example یہ ہمارے منصرہ کے client ہیں ان کا case ہے ان کو ban اور نے کہا تھا کہ آپ کی جو hotel booking تھی ہمیں وہ verify نہیں ہوئی دیکھیں hotel booking verify نہ ہونا issue بن سکتا ہے بالکل اس بھی اوپر ban کرنا ایک بالکل نائنصافی سی بات ہم نے approach کیا ہم نے letter لکھا embassy کو ہم نے verification letter لیا hotel والوں سے پلیس ہمیں letter دیا جائے کیونکہ آپ کی وجہ سے ہمارا ban ہوا تو ہم نے letter لیا اور جو legal procedure ہوتا ہے sections کے ساتھ ہم نے ان کو approach کیا اور ان کا ban ہٹا دیا گیا ban ہٹایا گیا ان کا پھر ان کے بعد میں کسی اور مناغوں پر reject ہو گیا بات ان کا ban ہٹ گیا اسی طرح letter لے لے verification letter لینے کے بعد آپ اس میں کو request letter لگتا consultant یا agent آپ کا اس کو بولیں کہ sections کی تحت apply کروائے different sections nominate اس کے اندر فلان section just جس طرح انہوں نے ban کیا section 16 1 یہ کہتا کہ جو بھی foreign national canada جانا چاہتا ہے ویزا clearance officer کی clearance لازمی چاہیے ہوتی ہے ہم آپ section 41 کی تحت ban کرتے section 41 یہ کہتا کہ آپ نے fake document ہمیں دیئے ہو fake document submit کی ہو آپ نے غلط معلومات دی ہو ہم سے جھور بولا ہو کو معلومات چھپائی ہو تو ہم آپ کو ban کرتے ہیں اب جب reply کرتے تو آپ section کے ذریعے اپلائے کرتے کہ section یہ کہتا ہے section یہ کہتا ہے اس کے ذریعے آپ reply کرتے آپ کا ban ہٹ جاتا ہے ہم اپنی personal experience solve کروں منڈی بہت دیں گے کہ ladies تھیں ان کا نام یاد نہیں ہے ان کا ban لگ گیا تھا ان کا ban لگ ان نے کسی 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 apply تا دبائی سے نے کام یا ان کا ban ہٹ گیا اللہ پاک فضل و karam سے آب کسی krean پہ شور ہو گا ان کا visa لگ گیا تھا ban ہٹ ہوا اسی طرح ہم نے UK کیا تھا دیکھیں clearance چاہیے ہوتی ہے imbeessie کو clearance آپ لکھ کر بتاتے ہیں کہ سر یہ چیزیں clarify کریں چیزوں کو اتنے ہی آسانی ہوگی embassy کو آپ کا visa دینے میں آپ visa approve کروانے میں ہمارے ہمارے پاس لوگ کرتے کہ ایک تو لوگ کو پتہ نہیں ہوتا ban کس purpose پہ پڑھتے نہیں ہے وہ letter لے کے بیٹھ جاتے دیکھیں اگر اپنے future میں travel کرنا canada ڈوبارہ آپ کا ban ہو چکے آپ travel کرنا تو بہترہ پہلے reply کریں reply کرنا آپ فائدہ منت ہوگا اس نے reply کی ہے اور کچھ ایسے لوگ بھی ban جنگ کے بلکل fake document ہیں ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اگر document totally fake ہے تو ban ہے اس کے لئے کوئی help out نہیں ہو سکتی ایک ہی ترکی کار دوسرے ترکی کار یہ ہے بین through legal procedure court کی بھی ہٹوا سکتے ہیں canada سے بلکل ہمارے باست lawyer موجود ہے ہم نے ہٹوا ائے بھی ہیں canada کی cases but وہ cases ہیں جو genuine cases ہیں for example جنگ invitation آیا ہے جو بزنس پہ جا رہے ہیں بین کیا گیا ہے جو tourist ہے اس کو بین کیا گیا بلا وجہ دیکھیں embassies بھی غلطی کر سکتی ہے میں کافی examples دے سکتا ہوں آپ کو بڑی جس میں ویزا mistakes بھی بھی کافی کی ہیں مجھے case نہیں بھولتا ابھی تک میں discuss نہیں کروں بہتر بڑا عجیب و غریب case تھا توٹلی documentary fake تھے اس بدلے کے تو anyways بیسی بھی غلطی کر سکتے بٹ ہم نے جب ویزا reject ہوتا ہم نے points نکال لیا اس غلطی کی اوپر ہم نے کھیلنا ہے ہوتا کیا کہ آپ لوگ نہ غلطی نکالتے ہیں نہ کچھ آپ فوراں blame ڈالتے فلاں کل cylinder نے کر دیا ٹھیک ہے کل cylinder ہو سکتی ہے جن کے غلطی ہو سکتی ہے but غلطی identify تو کریں آپ کا مست کام گلتی identify کریں سر آپ نے یہ کام کیا اس کا ride بنتا ہے وہ آپ کو reply کرے ریپلائی کرنا کوئی مشکل کام نہیں یہ سب سے آسان ہونگے جو ہمارے ویزاز لگے ہیں بین کے بعد میرا مقصد صرف یہ ہے اگر آپ بین ہو جائیں تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ جنون ہیں اس کا حل موجود ہیں آپ فیک ہے اس کا حل کوئی نہیں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے دی